موسیقی ایک اور برس بیٹھ گیا ایک اور سال تمام ہوا بارہ بجتے ہی آسمان روشنیوں میں نہا گیا ملک بھر میں جشن کا سماں نئے سال کا آغاز ہوتے ہی کراچی لہور اور اسلامباد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ منچلوں نے سڑکوں پر حلہ گلہ کیا کیپیٹل ٹی وی کی جانب سے اہل وطن کو نئے سال کی خوشیہ مبارک تلخ و شیری یادوں کے ساتھ سال دوہزار بائیس کا آخری سورج ڈوب گیا سال دوہزار بائیس کے آخری سورج کو اہل وطن نے الودا کہہ دیا شہریوں نے آخری سورج غروب ہونے کا دلکش منظر کا نظارہ کیا گوڑ بائی دوہزار بائیس ویلکم دوہزار تئیس اہل وطن کی بڑی تعداد نے اس موقع پر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ آنے والا سال بنینوں انسانیت امت مسلمہ کے لیے خیر و برکت کا سال ثابت ہو گربہ دوہزار بائیس خوش آمدی دوہزار تئیس دنیا کے مختلف ممالک میں دوہزار تئیس کا آغاز سال دوہزار تئیس نے پہلا قدم نیوزی لینڈ میں رکھا اوکلینڈ میں رات بارہ بجتے ہی شاندار آتش بازی سے سکائی ٹاور اور روشنیوں سے جگمہ گاہ اٹھا سیاہوں کا حلہ گلہ، آسٹریلیا کے سیڈنی ہاربر پر بھی سال نو کا جشن سیاہوں کی بڑی تعداد نے آتش بازی کا دلکش نظارہ براہ راست دیکھا شمالی کوریا میں سال نو کی خوشیہ منائی گئی سال دوہزار بائیس میں پاکستانی اہم سیاسی شخصیات میں سابق صدر رفیق تارڈ، سابق وزیر داخلہ رحمان ملک رکن قومی اسمبلی آمیر لیاقت حسین خیال زمان اور اکزائی اور مسلم لیگ نون کی سینیٹر نجمہ حمید دنیا سے رخصت ہوئی پاکستانی شوویز انڈسٹری میں رمہ سال بہت سے دل ٹوٹے اور کئی خواب بکھرے متعدد جوڑوں نے راہیں جدا کر لی دوہزار بائیس لولی وڈ ستاروں کے لیے کافی مشکل سال رہا رمہ سال ادھکار فیروز خان اور علیز سلطان کی طلاق کے بے حد چرچے ہوئے مشہور ڈرامے رانجہ رانجہ کردی میں کردار ادا کرنے والے ادھکار عمران اشرف بھی الالجنوں کا شکار رہے ادھکار حسنہ اور فخر نے شادی کے چودہ سال بعد الہدگی کا فیصلہ کیا کیپٹل ٹی وی نے رمہ سال کامیابیوں کے نئے ریکارڈ قائم کیے حقائق پر مبنی خبر ناظرین تک پہنچ جائی بہترین پروگرامز کے ذریعے ناظرین کو ساتھ جوڑے رکھا کیپٹل نے عمران خان کی حکومت تک دیگی راتوں کو عدالتوں کا کننا یا پھر حقائق پر مبنی خبروں سے ہر پل باخبر رکھا پاکستان میں چین آف کی تبدیلی کو بھرپور انداز میں ناظرین تک پہنچایا سال کا جو جشن ہے وہ اپنا کراچی والوں کے ساتھ منانا ہے ایک سال میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکون نے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیانوں نے اس کٹ پٹلی کو اس نالائق ناکام ترین بریزیر آزم کو جمہوری ہتھیار اپنا کے آئینی راستہ اپنا کے ادم اعتماد لے آکے اس کو کھر بیجیں گے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ ہم نئے سال کا جشن کراچی والوں کے ساتھ منا رہے ہیں بولے پندرہ جنوی کو شہر کراچی میں بلدیاتی الیکشن ہوگا پورا کراچی الیکشن کے لیے تیار ہے کارکون لانگ مارچ کے ذریعے اسلامباد پہنچے اور ناکام وزیر آزم کو جمہوری طریقے سے گھر بھیجا سیلیکٹڈ کو گھر بھیجنا کارکونوں کی جیت ہے پیپلز پارٹی تقسیم نفرت کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی آئندہ بھی پیپلز پارٹی ملک کو بچائے گی کراچی شہر کو ایسا بہترین شہر بنائیں گے کہ لوگ جیسے پہلے دنیا بھر میں کراچی کے چرچے تھے ویسی چرچوں گے ایک امن کا گہوارہ ہوگا ایک روشنیوں کا شہر ہوگا اور انشاءاللہ تعالی آپ کو کبھی بھی کراچی کے یہ ورکرز کبھی بھی نا امید نہیں کریں گے وزیرا لاسین مراد علی شاہ کا بلدیاتی امیدواروں سے خطاب بولے دو ہزار آٹھ میں کراچی میں امن و امان کی صورتحال بہت ابتر تھی پیپلز پارٹی نے اقتدار میں آ کر شہر میں امن و امان بحال کیا آج کوئی بھی کراچی کو زبردستی بند نہیں کر سکتا پی ٹائی حکومت نے کراچی پر ایک روپیہ بھی خرش نہیں کیا آج قائد کے شہر میں ترقی اور خوشحالی کا سفر جاری ہے موسم کی مد کو سامنے رکھتے ہوئے اور وزیراعظم کی ہدایت کے مطابق یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ حکومت یہ جو انکریز ہے وہ جو اپنی جو لیوی ہے ان دو پرادکس کے اوپر اس کو ابزوب کرے اور اس کو اس وقت جو بھی کولیکٹ کی جادی اس کو اس پر سے اس کو یعنی کم کر دیا جائے اور ان قیمتوں کو برقرار رکھا جائے وفاقی وزیر خزانہ اسحاگڈار نے نیوز کانفرنس میں بتایا کہ پیٹرولی مسنوات کی قیمتیں پندرہ جنوری تک برقرار رہیں گی بولے عالمی مارکیٹ میں پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اوگرہ نے پیٹرولی مسنوات میں اضافے کی سمری بیجی تھی لیکن وزیراعظم کی ہدایت کے مطابق پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں کو برقرار رکھا جائے گا پاکستان نیول اکیڈمی کراچی میں مختلف کورسز کی پاسنگ آؤٹ پریڈ آرمی چیف جنرل سید آسی مونیر مہمان خصوصی تھے آرمی چیف بولے پاکستان انتہائی نازک موڑ سے گزر رہا ہے پاکستان کو اقتصادی اور دہشت گردی کے چیلنجز درپیش ہیں تمام فریقین کے درمیان قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے مستقبل میں نیوی کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا آرمی چیف کی تربیت مکمل کرنے والے ملکی اور دوست ممالک ایڈٹس کو مبارک پاک آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے خفیہ معلومات کی بنیاد پر خبر پختونخواہ کے زلہ بنو کے علاقے جانی خیل میں آپریشن کیا سیکیورٹی فورسز کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ ارض پاک پر امن دشمنوں کے ساتھ لڑتے ہوئے پاک فوج کا ایک اور جوان فرض پر قربان ہو گیا جبکہ جوابی کاروائی میں چار دہشتگرد جہنم واسن ہوئے مارے جانے والے دہشتگردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برامد کلیرنس آپریشن جاری اس حکومت نے پاکستان کی معیشت کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے اپنے اوپر ایک قومی چیلنج آئید کیا ہے ہم کسی سیاسی مسئلہ کے تحت حکمرانی نہیں کر رہے ہم قومی مفاد کے تحت حکمرانی کر رہے ہیں جن کے ذریعے سے دہشتگردوں کو دوبارہ سیر اٹھانے کا موقع بلا پاکستان نے اگر ترقی کرنی ہے تو اس میں انتہا پسندی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں کہ رمہ سال معاشی طور پر سخت ترین رہا دوہزار تئیس بھی ایک مشکل سال قرار دیا جا رہا ہے ہمیں اور زیادہ محتاط ہو کر چلنے کی ضرورت ہے ہم پاکستان اور معیشت کی مرمت کر رہے ہیں عمران خان صبح شام لوگوں میں مایوسی پھیلا رہے ہیں ہم پاکستان کو بہران سے نکال لیں گے اگرس دوہزار تئیس میں اسمیلوں کی مدت مکمل ہوتے ہی نئے الیکشن ہو جائیں گے چیرمن تحریک انصاف عمران خان سے پارٹی کے سوشل میڈیا کارکنان سے ملاقات بولے میں نے کبھی زندگی میں حمد نہیں ہاری ملکی حالات تباہی کی طرف جا رہے ہیں جن کے ہاتھ میں باگ دوڑ دی گئی یہ معیشت نہیں سنبھال سکتے ملکی مسائل کا حل نئے انتخابات ہیں سنبھے اگلی حکومت پی ٹی آئی بنائے کی ایمکی ایم کے ٹوٹے دھڑے ایک ہونے لگے ایک طاقت ایک ساتھ مل کر محاجروں کی محرومیاں دور کرنے کا عزم ڈاکٹر فاروق ستار خالد مقبول صدی کی اور مصطفیٰ کمال کی سوچ ایک ہو گئی گورنر سندھ کی فاروق ستار سے ملاقات گورنر سندھ اور ڈاکٹر فاروق ستار کی پریس کانفرنس بولے نئے سال کو نئی امید کا سال اور متحد ہونے کا عزم کر لیا ہم اپنی غلطیوں سے اپنی طاقت کو کھو دیا ملک میں بیروزگاری بڑھ گئی الیکشن کمیشن نے اسلامباد ہائی کورٹ کا حکم ہوا میں اڑا دیا شہر اقتدار میں بلدیاتی الیکشن نہ ہو سکے الیکشن کمیشن نے اسلامباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف انٹرا کوٹ اپیل دائر کر دی درخواست میں رہنمہ جماعت اسلامی میاں اسلم اور علی نواز آوان کو فریق بنایا گیا ریجسٹرار ہائی کورٹ کا الیکشن کمیشن کے فیصلے پر اعتراض ختم کر دیا گیا وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کہتے ہیں ووٹر لسٹوں کے تحت ستر ہزار ووٹرز اپنے پتے پر موجود ہی نہیں پندرہ کے قریب اس کے خلاف درخواستی آئی پڑی ہیں الیکشن شنول کے بعد ہی قانون سازی ہو سکتی ہے جو شور مچا رہے ہیں وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے اسطیفے دے کر گھر بیٹھے ہوئے ہیں بلدیاتی ادارے دو ہزار بیس میں مدد ختم کر چکے انہوں نے کیوں الیکشن نہیں کرائے الیکشن کمیشن نے پھر ثابت کر دیا تاکہ وہ حکومت کی بی ٹی میں پی ٹی ایم عوام سے خوف زدہ اور بلدیاتی سمیت تمام الیکشن سے فرار اختیار کر رہی ہے چیرمنٹ پی ٹی ای امران خان کا ٹویٹ بولے رائے دہی سب کا بنیادی حق اور جمہوریت کی علامت ہے پی ٹی ای اس عظم کے ساتھ کھڑی ہے سکندر سلطان راجہ کو جو ہے وہ بطور چیف الیکشن کمیشنر جو ہے وہ مصطفی ہو جانا چاہیے آج کے سارے معاملے کے بعد اگر وہ انتخابات نہیں کروا سکتے الیکشن کمیشن کا اور کیا کام ہے انتخابات کروانے ہی الیکشن کمیشن کا کام ہے اگر وہ اپنی بنیادی آئینی ذمہ داری پوری کرنے سے معذور ہیں عدالتی حکم نامے کے اوپر عمل درامت کروانے سے معذور ہیں تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس اس آئینی منصب کے اوپر بیٹھنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہا جاتا الیکشن کمیشن نے پھر ثابت کر دیا کہ وہ حکومت کی بی ٹی میں پی ڈی ایم عوام سے خوف زدہ اور بلدیاتی سمیت تمام الیکشن سے فرار اختیار کر رہی ہے چیئرمن پی ٹی امران خان کا ٹویٹ بولے رائے دہی سب کا بنیادی حق ہے ستتر وزراء میں اسحاق ڈار کی جاری منصوبہ بندی اور بلاول کے فضائی دورے سب ناکام ہوئے ٹیکنیکل یا نگران حکومت تقنیقی ڈیفولٹ میں کیا کرے گی معاشی سیاسی تباہی قومی سلامتی تک پہنچ گئی انکریب حکمرانوں کے کیسیز آورسیز ووٹوں کا فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی شیخ رشید کا ٹویٹ بولے نئے سال میں ایمکیم اور بی اے پی نیک ہو جائیں گے الیکشن جب بھی ہوگا تیرہ پارٹیاں کے خلاف اسلامباد میں ریفرینڈم ہوگا کیپٹل ٹی وی نے سوشل میڈیا پر کامیابی کے جھنڈے گار دیئے ایک سال میں تیزی سے پنپنے والا چینل بن گیا لاکھوں یا کروڑوں نہیں بلکہ دنیا بھر کے کئی عرب سارفین کیپٹل ٹی وی سے جڑ گئے اپنے ناظرین کو حقائق پر مبنی خبروں سے ہر پل باخبر رکھا جاتا ہے پاکستان میں امران خان کی حکومت کی تبدیلی کے دوران پل پل کی حقائق پر مبنی خبریں ناظرین تک پہنچی سماجی مشکلہ سے متعلق عام شہریوں کو آواز اٹھایا اور ٹیسلا کے سی ایو ایلن مسک کی پہلی بڑی کامیابی ایلن مسک دو سو بلین ڈالر سے زیادہ ذاتی دولت کمانے والے دنیا کے دوسرے شخص بن گئے ایلن مسک واحد شخص ہے جنہوں نے اپنی مجموعی مالیت سے دو سو بلین ڈالر کے فگر کو منایا جنوری دو ہزار اکیس میں جیف بیزوس نے مہین و بعد اس حد کو عبور کیا تھا موسیقی موسیقی